اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور داتا گنج بکش سید علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے پیٹوں کو کھالی رکھو ہرس کو چھوڑو جسموں کو آلہ لباس سے آراستہ نہ کرو تمناوں کو کم کرو جگروں کو پیاسا رکھو دنیا داری سے روگردانی اکتیار کرو تاکہ تمہیں دلوں میں مشاہدہ حق حاصل ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماہیت احسان کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ جیسے تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تُو اسے نہیں دیکھ سکتے تو گویا وہ تجھے دیکھ رہا ہے اگر تُو حق تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا تو حق تعالیٰ تو تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے حق تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اے دعود معلوم ہے میری معرفت کیا ہے آپ نے عرض کیا نہیں فرمایا میرے مشاہدہ سے دل کا زندہ ہونا اہل تصوف کے نزدیک مشاہدہ ذات حق کو چسم باطن سے دیکھنے کا نام ہے یعنی جلو اے حق کو دل میں تجزیہ کیے بغیر دیکھے خلوت ہویا جلوت